اسلام علیکم میرا نام ہے تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں تیسٹی کوکی و تبسم پوڈنگ آج ہم بنا رہے ہیں اپنے کچن میں وہ بھی پیچ پوڈنگ بہت ساری پوڈنگز ہیں اور آج جو میں آپ کے ساتھ ویدر کے لحاظ سے پیچ ویرا کا سیزن ہے تو لوگ بہت شوک سے آڑو کھاتے ہیں تو ہم بنائیں گے آج پیچ پوڈنگ یعنی آڑو کی پوڈنگ تو یہاں پہ ایک ساس پین لیے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی دودھ کا 1,5 کپ اس کے اندر میں ایڈ کروں گی 3 ٹیبل سپون چینی کے اس میں میں ایڈ کروں گی کارن فلار 2 ٹیبل سپون 1 ٹیسپون ایڈ کروں گی وانیلا ایسنس اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھے اس کو میں اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس کا چولہ آن کر دیتے ہیں اس کو میں گاڑا ہونے تک کک کروں گی دودھ گاڑا ہونے شروع ہو گیا جب دودھ گاڑا ہونے شروع ہو اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں یہ دیکھے ہم نے اس کو سائٹ پہ کر لیا اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون فریش کریم اس کو مکس کر لیتے ہیں میں نے سرویم باول دیئے ہیں اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دیکھے وانیلا پڑنگ میں نے تینوں باول میں ڈال دیئے ہیں اب ہم ان کو فریزر میں رکھ دیں گے تقریباً 10 منٹوں کے لیے اب ہم اس کی سیکنڈ لیئر ریڈی کرتے ہیں یہاں پہ ایک کپ دودھ لیے یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس میں 3 ٹیبل سپون چینی کے ڈال دیں گے میں اس میں ڈال دوں گی کارن فراڈ 2 ٹیبل سپور اور اس کو مکس کر لیں گے اب میں اس کی نیچے فلیم آن کر دیتی ہوں اور اس کو گاڑا ہونے تک ہو کریں گے یہ دیکھیں یہ گاڑا ہو گیا اب اس کے اندر میں ڈال کروں گی 2 ٹیبل سپون فریش کریں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ میرے پاس ہے آڑوں کی پیوری یہاں پہ میں نے چار آڑوں لیئے ہیں میٹھے والے ان میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ان کی پیوری ریڈی کر لیئے تو اس میں ہاف کپ جائے گا اور اس کو مکس کر لیتے ہیں آپ نے پیوری اس ٹرائم پہ ڈالنی ہے آپ نے پہلے نہیں ڈالنی نہیں تو دودھ جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور اس کو مکس کریں گے اب میں اس میں اٹ کروں گی ایک چھٹکی بھر اورنج فوڈ کلر اور اس کو مکس کر لیں گے فریزر میں اس سے تینوں باول میں نے نکال لیئے ہیں اس کے اوپر پیوری ڈال دیں گے ہم پھر دوبارہ فریزر میں رکھتے تھے ہیں فور ٹین منٹس یعنی دوس منٹوں کے لیے ہم اب پودنگ کی تھڑڈے ریڈی کرتے ہیں جس سے یہ لکوائز بھی بہت اچھی لگے گی اور اس کا فلیور بھی بہت ہی زبردست ہو جائے گا یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے چار اڑو لی ہیں اور ان کی پیوری ریڈی کر لی ہے اس میں سے ون کپ ہم اس میں ڈالیں گے ساوس پین میں اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون چینی اور ون ٹیبل سپون بھر کے کون فلار اس کو مکس کر لیتی ہوں اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ پانی کا اور چولہ آن کر دیتے ہیں اب اس کو گاڑے ہونے تک کوک کریں گے گاڑا ہونے شروع ہو گیا اس کو میں ہم سلسل محلاتی جاؤں گی تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے کوک کریں گے اس کو بھی پڑنگ کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور اس کو میں فریزر میں رکھوں گی تقریباً آدھی گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈ ہو جائے یہ دیکھیں آپ کے لیے بہت ہی مزے کی پیچ پڑنگ ریڈی ہے آپ اس کی لیڈ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک کو میں نے کوکونٹ کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا ہوئے اور ایک کو چہری اور پیچ کے سلائس کے ساتھ اور تیسے کو بھی پیچ کے سلائس کے ساتھ آپ کا جیسا دل چاہے آپ اس کو ڈیکوریٹ کریں تو مجھے دعا میں یاد رکھیں گا کیپ وچنگ اللہ حافظ آپ کو ڈیکوریٹ کریں گا آپ کو ڈیکوریٹ کریں گا آپ کو ڈیکوریٹ کریں گا